ہیلو فرنس میں ہوں سندیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں سائکو فور یو تو فرنس اس ویڈیو میں ہم ویکنسی سے ریلیٹیڈ کچھ باتیں کریں گے تو جو کی ریلوے ریلوے پروٹیکشن فورس کے لیے ویکنسیز آئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو ایک جون سے اس کے جو فارم ہے وہ اپلائی ہونے لگ گئے ہیں تو جو ویکنسیز کی پوری ڈیٹیل ہے بھے آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تو جو ویکنسیز ہے بھے دو کیٹیگریز میں ہے ایک تو ایس آئی سے ریلیٹیڈ ہے مینز سب انسفیکٹر سے ریلیٹیڈ اور ایک کانسٹیبل سے ریلیٹیڈ ہے جو کی ان کی جو سٹارٹ ریٹ ہے بھے آپ ویڈیو کی سکرین پر دیکھ سکتے ہو جو اپلائی کرنے کی فارم اپلائی کرنے کی سٹارٹنگ ڈیٹ ہے بھے فرسٹ جون کو ہے میز ایک جون سے جہاں اپلائی ہونے لگ گئے ہیں فارم ٹھیک ہے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے بھے تیس جون تک ہے تو جو کی ایکزیم ہوگا بھے کمپیوٹر ویسڈ ایکزیم پیٹرن ہوگا تو اس میں جو کی ٹوٹل نمبر آف ویکنسیز ہے اس کی جیٹیل آپ دیکھ لو تو اس میں نو ہزار سات سو انتالیس ویکنسیز آؤٹ کیا ہے انہوں نے تو جو کانسٹیبل کی ویکنسیز ہے تو یہ ٹوٹل ویکنسیز ہے آٹھ ہزار چھے سو انیس اور جو اس میں الگ سے ایس آئی کی ویکنسیز رہ جاتی ہیں سو انسپیکٹر کی ویکنسیز رہ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ الگ سے رہ جاتی ہے ایک ہزار ایک سو بیس تو جو کی کانسٹیبل کی ویکنسیز ہے اس کی جو سٹرکچرز ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہو جو کی انہوں نے کولم میں سٹرکچر بنا کر کے دے رکھا ہے گروپ میں ایریاز میں اور میل اور فی میل کا سارا بڑیہ سے ایکسپلین کر رکھا ہے تو اس کو آپ دیکھ لو کی کتنے کتنے گروپ پہ اکارڈنگ کتنے ایریاز کے اکارڈنگ میل اور فی میل کی ویکنسیز انہوں نے سیٹ کر رکھی ہے تو آپ دیکھ لو ایسے ہی سو انسپیکٹر کا دیکھ سکتے ہو آپ تو اس کی سٹرکچر بھی آپ کو ویڈیو کی سکرین پر ہے تو اس کے بعد اگر ہم پیسکیل کی بات کریں تو کونسٹیبل کے لیے جو پیسکیل ہے بہے اکیس ہزار سانسو ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے پورا اچھے تری کسے مینچن کر رکھا ہے اور جو سو انسپیکٹر کی جو پیسکیل ہے بہے پینتیس ہزار چار سو روپے ہے ٹھیک ہے تو یہ پیسکیل ہو گیا ہے اس میں اور اگر اس میں ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کی بات کریں تو جو کونسٹیبل کے لیے ہے اس کے لیے جو کمپلسری ہے بہے میٹرک ہے ٹھیک ہے اور جو ایسائی کے لیے انہوں نے گریجویٹ مست کہا ہے کہ گریجویٹ ہونا چاہیے پرسن جو بھی اس کو اپلائی کرے گا تو انہوں نے گریجویشنز ایسائی کے لیے گریجویشنز مینچ سو انسپیکٹر کے لیے گریجویشنز اور کونسٹیبل کے لیے میٹرک ہونے جروری ہے تو آگے ایج لیمٹ دیکھ سکتے ہو تو کونسٹیبل کے لیے ویڈیو کو پاوز کر کے آپ جو سٹرکچرز ہے اس کو ایج لیمٹ کی اس کو آپ دیکھ سکتے ہو اچھے سے ٹھیک ہے تو ایسائی کے لیے بھی انہوں نے ایج سٹرکچر دے رکھی ہے تو لگ بگ سیم سیم ہی پیکٹرن ہے ٹھیک ہے فرسٹ جولائی دوہزار اٹھارا پر ہی یہ کاؤنٹ کریں گے اس کے انسار ہی کاؤنٹ ہوگی ٹھیک ہے آپ کی جو ایج ہے آگے جو مین پارٹ آتا ہے کس کا سیلیکشن پروسیس کا تو جو سیلیکشن پروسیس ہے وہ انہوں نے چار سٹیپ میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو اس میں جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ ہے کمپیوٹر بیز ٹیسٹ کا ہوگا سیکنڈ سٹیپ فیزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ ہوگا تھرڈ نمبر پہ فیزیکل میزرمنٹ ٹیسٹ ہوگا اور جو کی فورت سٹیپ ہوگا وہ ہوگا ڈاکومنٹ بیریفکیشن کا تو جو کی فرسٹ تھا کمپیوٹر بیز ٹیسٹ تو جو اس کی سٹرکچر ہے کمپیوٹر بیز ٹیسٹ کی تو اس کا سلیب ساپ ویڈیو کی سکرین پر دیکھ سکتے ہو تو اس میں جو جنرل اویرنیس ہے اس کے 50 کوشن آئے گے تو جو کی 50 مارکس کے ہوں گے ایسے ہی جو ریتمیٹک ہے اس کے 35 کوشن آئے گے اور 35 آئیrell معکس کے ہوں گے جنرل انٹیلیجنسی اور ریزننگ ہے جو وہ بھی اس کے 35 گوشن آئے گے اس کے بھی اور 35 مارکس کے ہوں گے ایسے جو کی میز جو ٹوٹل کوشن ہوگے وہ ہمارے پاس ہوگے یون ٹوینٹی کوشن کا exam ہوگا اور 120 marks کا exam ہوگا ٹھیک ہے تو جو کی اس کا time table رہے گا وہ ہوگا ہمارے پاس 90 minute تو آگے جو ہمارے پاس second step تھا physical efficiency test والا تو اس میں constable سے related means انہوں نے بتایا تو constable mail کے لیے 1600 meter کی جو کی race ہوگی جو کی اس کا جو time table ہے وہ کتنا رہے گا 5 minute 45 second تھک ہے تو 545 means جو اس کا time رہے گا اور جو اس میں long jump رہے گا mail کے لیے constable mail کے لیے وہ 12 feet کا اور جو high jump رہے گا وہ 4 feet کا ایسے ہی اگر female کے لیے تو 800 meter کی race ہوگی اور 3 minute 40 second میں یہ complete کرنی جروری ہے تو اس کا long jump ہوگا female کا وہ 9 feet ہوگا اور high jump ہوگا وہ 3 feet ہوگا ٹھیک ہے تو ایسے ہی SI کے لیے جو کی physical efficiency ہے SI کے لیے mail کی 1800 meter کی race ہوگی تو اس میں جو کی 6 minute 30 second میں یہ complete کرنی ہوگی اور جو اس کا long jump ہوگا SI male کا وہ 12 feet ہوگا اور high jump ہوگا اس کا وہ 3 feet ہوگا تو یہ آپ structure ایسے female کے لیے بھی دیکھ سکتے ہو 800 meter کی race ہے SI کے exam کے لیے اور 4 minute میں complete کرنی جروری ہے اور 9 feet اس کا long jump ہوگا اور high jump ہوگا 3 feet کا اور جو ہمارے پاس آگے 3rd step آتا ہے physical measurement test کا تو یہ بھی category wise column میں دے رکھا ہے اچھے سے تو اس کو بھی آپ دیکھ لو اور جو ہمارے پاس برکل last step ہے document verification کا جس میں کی clearly طریقے سے یہ ہے کہہ رکھا ہے کہ جو کی جو بھی candidate documents کو verify نہیں کرے گا verification نہیں کرواتا ہے تو اس کا جو selection process ہے وہ cancel کر دیا جائے گا چاہے اس کا means جو physical efficiency test ہے جہاں physical measurement test ہے جہاں exam ہے چاہے اس کا pass ہو پھر بھی اگر last step ہے جو document verification کا تو اگر یہ اچھے سے means verify نہیں ہوتے اس کے document تو رت ہو جائے گی cancel ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اچھے سے دھیان میں رکھنا ہے تو آگے جو ہمارے پاس last میں آتا ہے fee structure تو fee structure بھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جو category wise انہوں نے describe کر رکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو fees ہے 5000 روپیز جو کی unreserved کے لیے رکھی گئی ہے اور SCST جو female کے لیے ہے وہ 250 روپیز ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کی fee structure دیکھ سکتے ہو سو فرینس more information کے لیے ویڈیو کی description میں آپ کو اس کے اس form کے apply کرنے کا بھی link available ہے اور جو recruitment کا link ہے اور جو official notification کا link ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو کی description میں مل جائیں گے thanks for watching